اور کل کے ہی ریکوری کو اور کل کے پورے بازار کے مومنٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو پورے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ جوڑ کر دیکھئے ایکزیکلی اس ٹھیک اسی اسی سمیہ پر بازار نے مو گیا جس سمیہ پر کوئی کوئی خبریں آتی دیکھئے صبح صبح پہلے تیلگو دیشن پارٹی کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئے اور ٹویٹ آئے کہ وہ سپورٹ دے رہے ہیں ہم انڈی کے ساتھ تھے انڈی کے ساتھ رہیں گے ہمارا پورا سپورٹ ہے وہاں سے بازار نے رفتار پکنے ہیں ہاں سوری اس سے پہلے کا مو بتا دوں اس سے پہلے بازار میں نروسنس پورسوں والی کنٹیڈیو تھی ایسا نہیں کہ پورسوں کا جو خوف تھا وہ ختم ہو گیا صبح صبح آپ نے دیکھا ہے ایک بار کے لیے پانچ پانچ سے دردس پرسنٹ تک سرکاری کمٹیوکیشن فسلے بھی اور دردس پرسنٹ کے آج پاس ایف ایم سی جی سٹوکس بڑھے بھی تو ایک وہ کلیر کٹ بازار میں ٹریڈ دکھ رہا تھا شفٹ دکھ رہی تھی کہ آپ ہائی رسک پی ایسی سٹوکس سے باہر نکل جائیے اور آپ خریدیے ڈیفینسیو سٹوکس فارما کچھ لوگوں کو اوٹو پسند آ رہا تھا تو یہ کچھ ایسے ٹریڈ سے جو ہوتے ہوئے دکھ رہے تھے لیکن کیونکہ سب لوگوں کو در تھا کہ سرکار بننے میں کتنا وقت لگے گا سپورٹ آنے میں کتنا وقت لگے گا بارگینی ہوگی کھل کر ہوگی پردے کے پیچھے ہوگی یہ سب کو پتا نہیں تھا تو پہلی چیز جہاں سے ٹی ڈی پی کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئے کہ وہ تیار ہیں وہاں سے بازار نے لوہر لیول سے ریکاوری شروع کی پوائنٹ نمبر ایک پوائنٹ نمبر ٹو جب نتیش کمار ڈلی پہنچے اور ان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئے جلدی سے جلدی سرکار بنائی ٹھیک ہے تو وہ دوسرا بازار کو کونفیڈنس دینے والا سٹیٹمنٹ تھا ان دو سٹیٹمنٹ کے بعد پھر بازار نے پیچھے مڑ کر نہیں دکھا دن کے دوران یہ بھی باتیں چل رہی تھیں کچھ اور ادرس میں سے ایمپیز ہیں ان کا بھی سپورٹ مل رہا کر رہا تو بیسیکلی جیسے جیسے بازار کو یہ کلیریٹی آتی گئی کہ سرکار بننے کی طرف راستہ صاف ہوتا ہوا دکھ رہا ہے ویسے اسے بازار نے رکھو نہیں دکھائی کیونکہ پورا کھیل ہی ابھی پچھلے تین دنوں سے چار دنوں سے پولٹیکل سیچوشن کے اوپر ہی ہو رہا ہے ایکزیٹ پول کے پہلے ایکزیٹ پول کے دین آمین منڈے کے دین ٹوزڈے اور کل بھی تو پورا ایکشن اسی طرح سے آتا ہے تو یہ بازار کمپلیٹلی جس طرح کے سٹیٹمنٹس یا جس طرح کے سنکت آ رہے ہیں اس پر ریاکشن کرتا ہوا دکھائے کل کے سیچن میں سو اب بڑی ایوینٹ پہ پانچ سال میں ہونے والی ایک بار ہونے والی ایوینٹ ہے تو نیچری اس سے ریلیٹڈ جو بھی سٹیٹمنٹس آئیں گے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گے اس پر بازار کا ریاکشن آنا لازمی ہے اور آج بھی یہی ہونے والا ہے فرق صرف اتنا ہے دیب کہ ایک بڑی ایوینٹ جب ہوتی ہے تب ریاکشن بہت زور سے آتا ہے جیسے جیسے وہ ایوینٹ نکلتی جاتی ہے ریاکشن کم ہوتے جاتا ہے تو اب بھی کسی بھی طرح کے سٹیٹمنٹ آئیں گے پوزیٹیو یا نیگٹیو اس پر بازار اوپر نیچے ہوگا لیکن بازار کا ریاکشن تھوڑا لیمیٹیڈ ہونے لگے گا انلیس کی کوئی بہت بڑا سٹیٹمنٹ آ جائے وہ تو پتہ نہیں لیکن چھوٹے بہتے سٹیٹمنٹس آتے رہیں گے کونسی منسٹری چاہیے کتنے منسٹر چاہیے کتنے پورٹفولیو چاہیے کتنے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے اس کا کیا اس کا کیا اس کے دم پر بازار تھوڑے تھوڑے سوڑے دکھائے گا وہ ہونے والا ہے کیونکہ دیکھئے سب جانتے ہیں کہ گھر بندن کی سرکار بنے گی تو کچھ نکچ تو آپ کو کمپروائز کرنے ہی پڑیں گے کرنے ہی پڑتے ہیں اور یہ نون سکریٹ ہے کوئی مانے نہ مانے اور بازار بھی یہ مانتا ہے اس بات کو سمجھتا ہے سو بازار کے لئے بڑی چنتہ پہلے سرکار فورمیشن کو لے کر تھی تو وہ بڑی چنتہ نکل گئے اب چھوٹی چنتہوں سے جوجنا ہے اور چھوٹی چنتہیں یہ ہے کہ اب بھی کھیچا تانی جو ہوگی آرم ٹویسٹنگ جو ہوگی ڈیمانڈ ہوں گی ماننے منانے کی جو پوری پروسیس ہوگی اس پر بازار کو سمیں سمیں پر اپنا ریکشن دیتے رہنا ہے تو یہ ہوتا رہے گا یہ منٹ ٹو منٹ گنٹے ٹو گنٹے یہ جو چیزیں ہوں گے اس پر بازار کے ریکشن رہے گا لیکن بڑی چیزیں جو ہے اس پر آپ کو فوکس کرنا ہے اور بڑی چیزیں جو ہے دو چیزیں ہیں ایک سرکار بنی ہے لیکن کہ آپ پہلے جتنی مجبوط بنی ہے اس کا جواب نہ ہے تو پہلے انڈیا کو جو ویٹیج جو پریفرنس ملتی تھی کیا اتنی کی اتنی ملے گی یا یوں کہیں کہ ہمارے بازار کے جو پی ملٹیپلت ہے جو وہ کیا اتنے رہیں گے اس کا جواب بھی نہ ہے کیونکہ ہم نیچولی آپ کی جو وہ پریمیم ہوتی ہے اس پریمیم میں کمی آتی دیکھے گی اور اس کا پہلا ثبوت تب آئے گا جب آپ کتنے منتری سہیوگی دل سے بنتے ہیں اور ان کو کس طرح کی منسٹری دی جاتی ہے یہ آپ کے لئے اگلا لٹمس ٹیسٹ ہوگا یہ اگلا لٹمس ٹیسٹ ہوئی ہوگا اس سے بازار سب سے پہلا سنکیت لینے کی کوشش کرے گا اور اب دوسرا سنکیت بجٹ کا ہوگا بجٹ کس طرح کا بنتا ہے ان دو چیزوں سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ گھڑھ بندن والی مجبوری والی سرکار ہے یا پہلے کی طرح مجبوری والی سرکار ہے یہ دو فیکٹرز ہیں تو اس سے سمجھ میں آئے گا تو اگلے بازار کے لئے ہی ہے بازار اس کو کیسے سو میرے خیال سے اب بازار کے لئے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کے فورمیشن پہ نظر رہے گی کس طرح سے کتنا جلدی انداز لے یہ لگا جا رہا شاید اس ویکنڈ پہ سرکار کا فورمیشن ہو جائے آٹھ تاریخ کی بات چلی شاید وہ کل کلیم کرے سمپل سی چیز ہے جتنے سہیوگی دلوں کے نیتا ہیں نیتا جس طرح کے بیان دیں گے ہو سکتا ہے نیتاوں کے بیان پر بھی آئے کیونکہ وہ بھی اپنی طرف سے کوشش تو کریں گے جب تک یہ سٹیک نہ آ جائے دو دوسرا ہے اور تیسی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پورٹفولیو الوکیشن سب سے امپورٹنٹ یہ ہونے والا ہے کتنے منتری اور کون سے منترہ لے کلیر اور چو تھا یہ کہ اور کتنے سہیوگیوں کے بعد سپورٹ انڈیا اپنے میں جھوڑتی ہے اور اس کے لیے یہ دو ایوینٹ ہے ایک گورنمنٹ فورمیشن سے لے کر ایک بجٹ کے بیچ میں ایک ایوینٹ اور ہوگی وہ ہوگی پارلیمنٹ میں شکتی پرگرشن آپ کتنے ووٹ سے اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو وہ ووٹ کتنے ہوتے ہیں وہ دو سو چورانوے ہوتے ہیں کم ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں وہ بازار دیکھے گا اگلے دو تین بڑے ٹریگرز جو ہے نا وہ مارکٹ کے لیے نہ گلوبل ہے نہ ایف آئیس کے ہیں نہ ہم کوئی لوکل فنڈز کے ہیں سب یہ ویٹ این ووچ ان تین چیزوں پر ہے پہلا کتنے منتری کون سے منترال ہے دوسرا جس دن سرکار کا فلور پریسٹ ہوگا اس دن کتنے ووٹ اگر ہوئے ووٹنگ ہوئی تو اور اگر خالی وہ دھونیمت سے ہو جائے کام سے ہاں نہ بول کے تو الگ بات ہے اس میں آپ کو نمبر پتا نہیں چلتا تیسرا بجٹ یہ تین بڑی چیزیں ہیں جن پر بازار کے نظر رہے گے اور جیسے جیسے ان تین چیزوں پر کمفرٹ یا ڈس کمفرٹ آئے گا بازار کو لیے سر سے بازار یہ بازار نہیں گا